کسان کی سرکار کے ساتھ یا کسان کے پرتنجیوں کی سرکار کے ساتھ جو بیٹھک تھی وہ بے نتیجہ بتائی جو آ رہی ہے قریشی مندری نوریند سنگھ تومر کا بیان آیا ہے کہ تین دسمبر کو چوتھے دور کی بات چیت ہوگی سرکار نے تیسرے دور کہنا اپنی مانگوں کو لے کر آڑے ہیں ابھی بھی کسان کسانوں کا آندولن جاری رہے گا تو دلی کو ابھی راحت فیلحال نہیں ملے گی کیونکہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انہیں راحت نہیں ملی ہے تو آج گھنٹوں تک چرچہ چلی بریشی منتری اور نے اور بھی منتری شامل ہوئے پیوش کوئل بھی اس میں شامل تھے اور پنجاب سے پتیس کسان سنگھٹنوں کے پرتنجی بھی شامل تھے لیکن چرچہ کا بھی فیلحال کوئی نتیجہ نکل آیا ایسا ہرگز نہیں کہا جا سکتا آج کسان یونین کے نیتگرن آئے تھے اور بھارت سرکار نے تیسرے دور کی بارتا آج سمپن کی بھارتا کافی ٹھیک رہی اور ایک دوسرے کے پرتی کافی سمجھ بنی ہے اور ہم سب لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب پرسوں بھارتا کا چوتھا چھرن شروع ہوگا اور پرسوں تاک یہ لوگ بھی ایسا اپنے لے کر آئیں گے اور ان پر جندو بھار پھر چرچہ کی جائے کہ پہلا آپ نے حل باندہ سوٹی کے میٹی بڑھو مندولن باب سے لے دو جیتا مطلب ہے کہ سرکار مسئلہ حل کرنا نہیں چاہوں دی صرف چرچہ کرنا چاہوں دی ہے چرچہ کرنا ہی کرنا چاہوں دی ہے سرکار نو اس گلدہ ساکھا ہے یہ دیش سے جڑی سب سے بڑی خبر پر اور زیادہ جانکاری دیپاک چوبے سے لیں گے ہمارے سنبھاراتہ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیپاک آپ سے جاننا چاہیں گے بڑی لمپی یہ منترنا چلی کہ ساروں کے کئی پرتنیدھی منڈل کے پرتنیدھی ہم موجود تھے لیکن لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں بنی ہے اب اگلے دور پر یہ بات لٹک گئی ہے جی دیکھی یہ بات اب کہا جائے تو سارے تین گھنٹے بیٹھا چلی اس کے بعد کوئی رینے نہیں لکھلا اب یہ بیٹھا تین دسمبر کو ہوگی تو آگے کی رنڈی تو اس پر چرچا ہوگی کہ آگے کسانوں کا کیا رکھ ہوگا اور کسانوں پر صاحب کہنا کہ ہم اب دھرنت پردرشن اپنا قتم نہیں کریں گے اچھا ابھی چونکہ بات نہیں بنی ہے اور کسانوں نے باہر آ کر میڈیا سے یہی بات کہی ہے کہ ابھی کوئی بات نہیں بنی ایسے میں اب کیا سمجھا جائے کہ سرکار کو کم سے کم اتنا اشواسن تو دینا چاہیے تھا کہ ٹگری بورڈر سنگو بورڈر یعنی جو مختلف بورڈر ہیں دلی سے سٹے ہوئے ان پر کچھ راحت مل سکتی لوگوں کو آبا جاہی کیا آنے والے دنوں میں بند رہے گی ابھی یہ سرکار نے کسانوں سے کہا کہ کم سے کم جو لوگ باہر چاہ رہے ہیں ان کے لئے راستہ آپ دیں تو انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ دیپاک چاہ بیس پوری جانکاری کے لئے آپ کا موسیقی